بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج آپ کے ساتھ بہت بڑی خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں صدارتی نظام رائج کر آیا جائے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی گئی درخواست میں صدر مملکت وزیر آزم اور چاروں صوبائی حکومتوں کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور گلکت بلتستان کی حکومت کو بھی فریق بنایا گیا ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ پارلیمانی نظام میں حکومت ناکام ہو چکا ملک میں صدارتی نظام رائج کرنے کا حکم دیا جائے درخواست میں استعداء کی گئی کہ عدالت وزیر آزم کو ملک میں صدارتی نظام کے لیے ریفرینڈم کرانے کا حکم دے درخواست میں کہا گیا کہ عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے صدارتی نظام ناگزیر ہے پارلیمانی نظام عکومت میں ارکان پارلیمنٹ ذاتی مفادات کے لئے حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں قورم پورا نہ ہونے پر معمولی قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی یاد رہے کہ عمران خان حکومت آنے کے بعد صدارتی نظام کے افواہیں زیرے گردش تھی اور تواتر کے ساتھ عذیہ کار بھی کہتے رہے کہ ممکن ہے کہ جلد ہی پاکستان میں پارلی معنی نظام کی جگہ صدارتی نظام لے لے اینکر عمران خان نے کچھ عرصہ پہلے دعویٰ کیا کہ بہت ممکن ہے کہ پاکستان میں ایک ریفرینڈم کروایا جائے اور یہ ریفرینڈم کرونا کی وبا ختم ہونے کے بعد ہو سکتا ہے اینکر عمران خان نے یہ تو نہیں بتایا کہ ریفرینڈم کس بات پر ہوگا لیکن ذرائع کے مطابق ریفرینڈم صدارتی نظام پر ہوگا اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے